وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کو آرام نہیں کرتے تھے رات کو نرم و نازک بستر کی زینت نہیں بنتے تھے رات کو تھنڈے کمروں میں اے سی کی نیچے نہیں سوتے تھے بلکہ گلیوں کا چکر لگاتے غربہ میں دیکھتے کورڈ غریب ہے کہ جو بلک رہا ہے کہ جو سسک رہا ہے کہ کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے رات کو اس کے لیے کھانا بھی مہیا کرتے اور پھر کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے بلکہ رب کے رضا کے لیے ہر ایک حق دیتے تھے لیکن سمینی موتشم آج وہ بھی دور ہے آج ہم کس قدر بحصی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کشمیر کے اندر ان کو گاجر مولے کی طرح کٹا جا رہا ہے اور ہمارے ان ماں بینوں کی عزتوں کو پمال کیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں اگر اس کا کسی نے درد محسوس کرنا ہو تو اپنے اسی معاشرے میں اپنی بین اور بیٹے کی عزت کی عصمدری ہوتے دیکھو تو پھر وہ بھی برداشت کرو اگر تم اپنے حقیقی بین اور بیٹی اور ماں کی عزت کو پمال ہوتے نہیں دیکھ سکتے پھر ان کی عزت پمال ہوتی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو اس لیے سامین موتشم یہ ہمارے امتحان کا مرالہ ہے ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بشانہ کھڑے ہیں یہ تو بہتر سال ہو گئے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان بہتر سالوں میں چھین لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں اپنے آزادی کے نام پہ اور دس ہزار عورتیں جو اغواہ ہو چکے ہیں جن کی خبر تک ہی نہیں ہے یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم بہتر سال ہو گئے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں چھین لاکھ شہید ہو گئے ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہر روز ان کی عزتیں لڑ رہے ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ارے اس سے بہتر تھا کہ ہم مر جاتے ہیں ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے اور ماز یہ کہ ہم ان کے لیے اتنا اعتجاج کریں گے آدھا گھنٹے کھڑے ہوں گے ہمارے کھڑے ہونے سے کیا ہے ہم تو سکون میں کھڑے ہیں ہم تو ایسی کی نیچے کھڑے ہیں ہم کھڑے ہوں یا بیٹھے ہیں ان کو کوئی اسے فرق نہیں پڑتا ان کو تب ہی فرق پڑتا ہے کہ جب ہم ان کے لیے اپنا عملی کردار ادا کریں اس لیے ہم ان تمام تر حالات میں اپنے حکومتِ وقت سے طالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری افواج پاکستان کو حکم دے اور جو اب تک کی حالات ہیں میرے استاذِ گرامی نے جو ایک تفصیلی فتوہ دیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ شایعہ بھی ہو چکا ہے تو کشمیر کی اس حالت میں تیرہ ایسی وجوہ ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جن کی وجہ سے جہاد فرض ہو چکا ہے یہاں تک کہ لکھا گیا ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت مشرق میں اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو مغرب والے مسلمان اگر اس کی عزت نہیں بچاتے تو قیامت کے دن وہ بھی جواب دے ہوں گے اگر ایک عورت کی عزت مشرق میں لٹے مغرب والے جواب دے ہو سکتے ہیں کشمیر تو ہمارا پڑوس ہے کشمیر تو ہماری شاہراغ ہے کشمیر تو ہمارے ڈی آن اے میں شامل ہے